موسیقی ایک طرف جہاں بجلی کرمچاریوں نے ٹول ڈاؤن کر دیا ہے ٹول ڈاؤن کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی پریشانی آئے بجلی سے جڑی ہو وہ ہاتھ لگانے نہیں جائیں گے اس کا سیدھا مطلب یہ ہے لائن میں فالٹ ہو شنٹنگ ہو کرمچاریوں کا اس سے کوئی واسطہ نہیں دوسری طرف لیپ ٹیکنیشن سنگٹھن کا کہنا ہے کہ وہ بہتر گھنٹے تک کام کریں گے اسے مشن سیونٹی ٹو نام دیا گیا ہے کیونکہ اس ہرطال کا کوئی مطلب نہیں جس میں جنتہ پریشان ہو اتحاس میں یہی ہوتا آیا ہے لیکن ہم یہ نہیں ہونے دیں گے ظاہر ہے ویرود کے یہ دو الگ الگ طریقے ہیں الگ الگ پیمانوں میں یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ بہتر کونسا ہے لیکن ایک شنکہ رہ جاتی ہے کہ سرکار سنے گی کس کی اس لیے ہم سوال کر رہے ہیں ہمیشہ آندولنوں اور کڑے ویرود کے بعد جاگنے والی سرکار کیا مشن سیونٹی ٹو جیسے ویرود کو کوئی توجہ بھی دے گی سوال یہ بھی ہے کہ باتچیت وائدے اور بھروسے کو خود توڑنے والی سرکار کیا بجلی تقنیقی کرمچاریوں کو آندولن کرنے پر مجبور کر رہی اس پر بیوز کے لیے تمام خاص ویمان ہمارے ساتھ موجود رہیں گے آگے بڑھیں اس سے بہلے نیوز دیکھتے ہیں ایک جیسی مانگ لگ بھگ ایک جیسی دشا اور ایک جیسی زد لیکن نیت میں زمین آسمان کا فر دراصل ایک طرف لیب ٹیکنیشن اور دوسری طرف بجلی کے تقنیقی کرمچاری ہرتال پر ہیں جہاں بجلی کرمچاریوں نے ٹول ڈاؤن کر دیا ہے تو وہیں لیب ٹیکنیشن نے فیصلہ کیا ہے بہتر گھنٹے کام کرنے کا دونوں کی مانگوں میں کوئی انتر نہیں ہے وہی گریٹ پے کی ویسنگتیوں کو دور کرنے کی مانگ لیکن ویرود کے پیمانے پر بڑا انتر ہے کیسے ذرا ان کرمچاریوں کی باتیں سنیے اسکلڈ ورکر کی سرینے میں آتے ہیں اور نگم پرساسن نے کرمچاریوں کے ساتھ میں دھوکہ کر کے اور سیمی اسکلڈ سرینے میں کرمچاریوں کی بڑتی کی اور ان کو تین نمبر سکیل دینے کے بجائے دو نمبر سکیل دیا جہاں سپریم کورٹ تک کے آدیس ہیں کہ آئی ٹی ہولڈر اسکلڈ ورکر کی سرینے میں آتا ہے اور اس کو تین نمبر سکیل دینا ہی چاہیے دیکھئے میڈیگل پروفیشن جو ہے وہ جنتہ سے جڑا ہوا پروفیشن ہے اس میں ہم ہماری نوکری کے ساتھ میں جنتہ کی سیحوا بھی کر رہے ہیں اگر ہم کام بن کر دیں گے تو اس سے جنتہ کو ایسوید ہوگی وہ ہم بھی نہیں چاہتے اور جنتہ بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتی سنا اپنے مشن بہتر یعنی ویرود بھی کریں گے اور کام بھی تاکہ جنتہ کو پریشانی نہ ہو آخرکار جڑاو جنتہ سے ہی تو ہے بھلے ہی مانگ اپنی ہو لیکن جنتہ کا سمرتھن ملنا ضروری ہے اور وہ تب ہی مل سکتا ہے جب اسے پریشانی نہ ہو لیکن ہرطال کی رننیتی میں دکھتیں پیدا کر سرکار پر دباؤ کتنا ڈالا جا سکتا ہے یہ مشکل ہے کیونکہ ودود تقنیقی کرمچاری ودیادھر نگر میں جی ایس ایس پر قبضہ کر ایسی کوشش کر چکے ہیں جو بعد میں سمجھانے کے بعد مانے تھے ایک بار پھر ہرطال پر ہیں یہ حال تب ہے جب ایسما لگا دیا گیا ہے ہماری پردیز اپنی یہی مانگے چوئیسو گریڈ پہ اور ہم نے پچھلے چھبیس پچیس چھبیس اکٹروں کو دھڑنا دیا تھا جائیپور میں اس میں ہمیں کو لکھیت آسوا سے ملا تھا کہ ہم آپ کی گریڈ پہ لاغو کر دیں گے تیس دنوں کے اندر اندر جبکہ اس کو آس تلاغو نہیں کیا ہے اور اس سرکار سے ہماری ایسا سوٹ گیا ہے ہماری جو گریڈ پہ ہے وہ پھلال دو جار سے چوئیسو کی جائے لیکن گاندی وادی طریقہ شاید سرکار کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس لئے ہم اب انشت کالین ہرطال پہ اتر چکے ہیں وہی لیب ٹیکنیشنوں کے سنگٹھن کا ماننا ہے کہ آج تک جو ہرطال ہوتی تھی تو مریضوں کو پریشانیاں اٹھانی پڑتی تھی لیکن اس بار ایسا نہیں ہوگا اس بار انوٹھی ہرطال سے سرکار کا دھیان ان ورشوں سے لمبت پڑی مانگوں کی اور دھیان دلانے کی کوشش کی جائے گی آج تک یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کرمچاری اپنی مانگوں کو منوانے کے لئے کام بند کرتے ہیں ہم اپنی کئی لمبت مانگوں کو پورا کرنے کے لئے جن میں ہمیں ویتن ویشنگتی ہمیں بطو اینادی کے بارے میں ہے ہم آج سے بہتر گھنٹے لگاتار کام کر کے جنتہ کے ہیتوں کو ساتھ تیوے انوکھا پرتسم کرنے جا رہے ہیں بہرحال ویروض کی آنچ میں جنتہ نجھل سے کوشش تو یہی ہونی چاہیے اور شاید یہ پہل انوٹھی بھی کہی جائے گی کیونکہ ویروض میں بگڑتے تو بہت کچھ دیکھا جاتا ہے پر بنتے بہت کم تو ہرطال سہی ہے یا پھر ہٹتال فیصلہ آپ کا بیورو ریپورٹ زی میڈیا اور ویوز کے لئے تمام کاس مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ مہیش کمار سینی ہیں اکھیل راجستان میڈیکل لیبورٹری ایسوسییشن کے پردیش میڈیا پر بھاری ہیں میں بہت سواگت کرتا ہوں آپ کا سینی صاحب ہمارے ساتھ ارچنا شرمہ جی جلی رہیں گے پردیش اپاد یکشہ کانگریس کی ارچنا جی آپ کا بہت سواگت مدن راتھوڑ صاحب بی جے پی سے ہمارے ساتھ ہوں گے وہ مکھی سچے تک ہیں راجستان سرکار کے راتھوڑ صاحب میں آپ کا سواگت کرتا ہوں سب سے پہلے راتھوڑ صاحب میں آپ کے پاس میں آتا ہوں دیکھیں ہوتا کیا یہ بہت بڑی ویڈم بنا ہے اسے سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ جب کوئی مشن سیونٹی ٹو لے کر کے آگے آتا ہے یا اس طرح سے اڑتال کرتا ہے جس سے کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہو بلکہ سویدہ بڑھ جائے تو سرکاریں سنتی نہیں ہیں کیونکہ سرکاریں آدھتا نے ویرود کے پردرشن کے کہ آپ ان لوگوں کی سنو گے بھی ان کے آندولن کو توجہ دو گے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی ٹول ڈاؤن جیسی ارتال کرنے پر آمادہ ہو جائیں دیکھیں صاحب میرا دکتیگت ماننا تو یہ ہے کہ جو ویرود تو درز کریں گے اور کام بھی کریں گے پہلی توجہ ان کو نشطیت روپ سے ملنی چاہیے بہت اچھا ایک انوکرنی ادھارن انہوں نے پرستط کیا ہے کہ جنتہ کو پریشانی نہیں ہو اس لئے یہ بات تو بلکہ سہی ہے کہ پرستط کی جانی چاہیے اور کہیں بھی کسی بھی پرکار کا کسی کو ویرود کرنا ہے تو اس کا یہ ترقائدی اپنے آ جائے جو ایک پریوار کی بھاونہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہ پریوار میں کوئی بھی سدہ سے ویرود درز کرواتا ہے تو چپ چپ کام پر لگا رہتا ہے کام پر لگا رہتا ہے تب پریوار کا جو مکھیا ہے نشطیت روپ سے اس کی چنتہ کرتا ہے اس کی سہت کی بھی چنتہ کرتا ہے اور اس کی بات کو مہتو دینا یہ ٹھیک رہتا ہے اور جو ویرود کرنے ویرود کے ساتھ میں جنتہ کو پریشان کرتا ہے تو تھوڑا بہت ایریٹیشن تو ہوتا ہی ہے اس کے پرتی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے مطلب آپ سنوگے میں آپ کی ویکتی کے طرح نہیں میں سرکار کی رائے جاننا چاہتا ہوں روٹوڑ صاحب نشطیت روپ سے سرکار بھی تو ویکتیوں سے ہی بنتی ہے تو سرکار کبھی بھی اتنی لاپروہ نہیں ہوگی نشطیت روپ سے ان کی بات کو زیادہ مہتو دیا جائے گا ویسے ان کی بات کو بھی ہم ایسا نہیں ہے کہ نجرانداز کریں گے جنتہ کو بھی پریشان کرنا ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ جو طریقہ اپنیا ہے میں اس طریقے کی پرسنسہ کرنا چاہوں گا کہ جو اس لیپ ٹیکنی سیانل طریقہ اپنیا ہے یہ واسطہ میں ایک اچھا طریقہ ہے ویروت درج کروانے کا باقی تو سرکار تو گمبیر ہے سب کی سمجھیں آپ کے پاس سانی صاحب امار صاحب جڑے ہوئے ہیں جو اکھیل راجی صاحب میڈیکل لیبوریٹری ایسوسییشن سے ہے میں ایک بار سانی صاحب آپ کے پاس میں آتا ہوں دیکھئے اکثر لیبر کلاس جو لیبر کلاس ہوتی ہے اس میں سب لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جب کوئی گدہ مزدوری کر رہا ہوتا ہے تو اس پر کوئی دھیان نہیں دیتا کیونکہ اس کا کام ہے کرنا آپ نے کہا کہ آپ 72 گھنٹے لگاتار کام کریں گے آپ کو کیا اس بات کا ڈر ہے کہیں کہ آپ کا یہ ویروت کارگر ہو بھی پائے گا یا پھر نہیں کیونکہ سرکاریں اکثر تب جاگتی ہیں جب پٹریہ اکھار دی جاتی ہیں کام نہیں ہو رہا ہوتا ہے ان کے سینے پر مونگ دلنا شروع کر دیتے ہیں جب کرمچاری دیکھو سر جتنا ایمپورٹنٹ ہمارے لئے ہماری گریڈ پے کی مانگے ہیں ان سے کئی گناہ زیادہ ہمارے لئے راجستان کی جنتہ اس دیش کی جنتہ اور عام ناغرک اتنا ہی ایمپورٹنٹ ہے ہم سرکار کو مسن 72 کے مادیم سے یہ بتانا چاہیں گے ہم سنکیہ میں بہت کم ہے راجستان میں only 3000 کانڈیڈیٹ ہے اور یہ 3000 لوگ اتنا بڑا اندولن ہم نہیں کر سکتے ہم روڈ جام نہیں کر سکتے ہم پٹریان نہیں اکھاڑ سکتے تو سرکار کو ہماری طرف ایک بار دیکھنا جرور چاہیے کیونکہ ہم نے جس پرکار کا اندولن کر رہے ہیں ہم جنتہ کے ہیتوں کو دھیان میں رکھتے کر رہے ہیں ہماری سنکیہ 3000 ہے راجستان کی پوری راجستان کے اوپیڈی ایک لاکھ سے 1.5 لاکھ کے تقریبن ہے 1 پیسینٹ کی تقریبن 10 جانچ پرڑے کی جاتی ہے تو 15 لاکھ جانچیں پرڑے کی 15 لاکھ جانچوں کو 3000 آدمی کر رہے ہیں اب یہ 3000 آدمی یا تو جانچ ہی کر سکتے یا پھر یہ 3000 آدمی ہٹ سار ہی کر سکتے تو ہمارا روک سرکار سے امید ہے آس ہے ویسواس ہے پچھلے 20 سالوں سے پڑھا ہوا ہے معاملہ لٹک رہے ہیں لمبیت ہے مانگے اور بہت جولنت ہے پرتیک لیپ ٹیکنیشن کے من میں ایک پیڑا ہے دکھ ہے کیونکہ ہائی سکل ہوتے ہوئے بھی ہماری مانگوں کو اب تک 20 سال میں نہیں سنا گیا ایک طرف راجی سرکار دو بات جتنی بھی سرکار آئی ہے وہ ہائی سکل کے باتیں کرتی ہے سرم بیباگ راجستان کے اکورڈنگ لیپ ٹیکنیشن ہائی سکل میں مانا گیا ہے اور ہمارے سمکک جتنے کیڑر ہے یہ مانگے آپ کی یہ مانگے آپ کی سرکار تک پہنچے سرکار سنے کیونکہ خود راتھوڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ایک انوکرنی ادھارن ہے اس طرح کے ویروض اصل میں دیکھنے نہیں ملتے اس ویج ہمارے ساتھ پرتوی راج گرجر دی ہیں پردیش آدھیا راجستان ویدیو تکنیگی کرمچاری اسوسییشن کے وہ بھی جلگے ہیں گرجر صاحب میں آپ کا سواغت کرتا ہوں اور میں ایک بار آپ کے پاس میں آتا ہوں دیکھئے آپ کا ویروض ہے اور جن مانگو کو لے کر ویروض ہے آپ نے کام ٹول ڈاؤن کریں گے ٹھیک اسی وقت ٹھیک اسی وقت ایک اور ویروض پردرشن وہ ہے لیبوریٹری اسوسیییشن کا اور اس ویروض کے اندر وہ کہہ رہے کہ ہم سبہتر گھنٹے لگاتار کام کریں گے ہم ایسا نہیں کریں گے کسی کو کوئی پریشانی ہو گردر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو سیکھنا چاہیے ہم نے جتنے بھی آج سے پہلے جتنے بھی پردرشن کیے ہیں پونروپ سے گاندیوادی طریقے سے کیے ہیں اور جو سکس پہ کمیشن کی جو خامیہ تھی جو 2007 سے لگاتار کرمچاری بھگت رہے اور اس کے لیے ہم نے سرکار کا ایسا کوئی دن نہیں چھوڑا جس دن ہم نے سرکار کو یاد نہیں دلائی ہو یا ہمارے منتری مودے کو یاد نہیں دلائی ہو یا ہمارے پرساسن ادھیکاری کو یاد نہیں دلائی ہو تو جب کرمچاری جب پریشان ہو جاتا ہے اوپر سے سکس پہ کمیشن میں تو ہم نے جتنا بھی گھاٹا سین کیا بلکل کر لیا لیکن سیون پہ کمیشن جنوری سولہ سے لگنا ہے تو وہ ایک بہت بڑا گھاٹا ہوگا جو کرمچاری کے لیے ایسا ہی ہوگا تو اس کی وجہ سے ہمیں مجبورن اس طریقے کا قدم اٹھانا پڑا ہے اور ماننی ارزا راج منتری اور ماننی ادیوگ منتری جنر سنگ جی کیون سر صاحب کی مٹنگ ہوئی تھی اس میں انہوں نے ہم پرنس سیکیٹری کی لیٹر پیٹ پر رائٹنگ میں دیا تھا اور ہمیں پون وشوات دلائی تھا کہ ہم راج پوت اپنے وعدے سے اڈگ رہیں اپنے وعدے کے اوپر اڈگ رہیں گے اور اس کے باوجود کرمچاریوں کی مانگ تو پوری نہیں کی اوپر سے ریس ماہور لگا دیا بھاگ کے اوپر تو کہیں کرمچاریوں میں بہت جد آکھ ٹھیک ہے ارچنا جی ارچنا جی میں آپ کے پاس میں آتا ہوں دیکھئے دو الگ الگ چیزیں ہیں اپنے آپ پہ دیکھئے سینی صاحب کی باتیں جب آپ سنیں گی تو آپ گر جر صاحب کی بات سنیں گی تو آپ کو لگ گی اتیواد اس لئے ہو گیا کیونکہ کسی جب تک حالت بلکل ایکسٹریم نہیں ہو جائے تب تک ہم سنیں گے نہیں اگر شروعات میں سن لی جائے جائز مانگے تو پھر یہ ٹول ڈاؤن جی نوبت آئے کیوں راہول آپ کی جب report میں سن رہی تھی اس میں دو شب دو کا استعمال ہر تال اور ہر تال تو جو تیکنیشن ہے لی تیکنیشن ہے وہ ہر تال کی ستی میں آگئے اس کا مان کر کے چلی یہ سرکار جو سمباد کرنے میں بلکل گریز رکھتی ہے اس کو کوئی سروکار نہیں کسی بھی کرم چاری کی نارازگی کو اٹین کرنے کا ان سے سمباد کرنے کا اس کے سمادھان نکالنے کا ایسی وزتہ میں انہوں نے شاید ایک بار سوچاؤ گا کہ ہم 72 گھنٹے لگاتار کام کر کے اور ایک پریاز کر دیکھ سفر نیوے تو نشید مانی یہ بھی ہڑتال سے ہڑتال پڑ جائیں گے رہی کرمیوں کی بات تو آپ نے دیکھا کہ پچھلی بار انہوں نے جس پرکار سے ٹور ڈاؤن کر دیا تھا راجدہ نیوے تو سرکار کی وفلتہ کی شردی میں آتا تھا سرکار سافچیت ہو گئی ان کی سمسیہوں کو لے کر نہیں سرک اپنی کمزوری کو دبانے کے لئے اپنی وفلتہ پر ایک اور مہور لگ جائے سرکار کی دوسری ورش کار سے پہلے تو اس سرکار سافچیت ہو کر کے اور اسمہ لگا رہی یہ ساری ستیا بیاء کرتی ہے کہ سرکار نہ جانتا کہ سموید انشیل نہ کسی پرکار کا کوئی جو گروپ ہے سرکار سے اپنی وائدے کرتے ہیں جب ستیا ایسی بن جاتی ہیں جب بھرطال ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد پردرشن ہوتے ہیں اور جب سیچویشن بنتی ہے تب آپ وائدے کرتے ہیں پھر اپنے وائدے سے مکرتے اور اس کے بعد وہ لوگ مجبور ہوتے ہیں آپ ایک ایسا قانون اپلائی کر دیتے ہیں جس سے وہ کہیں کہ نہیں رہتے ہیں دیکھئے ایک بات آپ سمجھ یہ یہ تھا کہ کون سا طریقہ سیسٹ ہے اور ارچنا جی اس میں راج نیتی لے لیکن کوئی بات ہم پوری چنتہ کر رہے ہم نے ہر ویشہ پر دیکھے 26 اکٹوبر کو جو بات چیت ہوئی میں آپ سے ایک بات بتانا چاہوں گا 26 اکٹوبر کو بات چیت ہوئی اس بات چیت پر سرکار نے گمبیر تا سے ویچار کر کے سرکار نے اور ویتا یوگ کو اور وہ ریپورٹ اپنی بھیج دی نشط روپ سے پرکریہ کا ایک حصہ ہے ٹائم لگتا ہے جب 26 اکٹوبر کو چرچہ ہوئی اس مانگ پر چنتن کر کے اور سرکار نے ویشہ بستو کو سمجھ کر کے ویتو بیباگ کو بھیج دیا ویتو بیباگ وہاں کی پرکریہ ہے اس پرکریہ بات آپ سے کہوں کانگریس ہمیشہ بھرکاؤ 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 کرنے کا پریاست کری ہے میں سوچ ہاں رہوگی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے بولا پرکریہ میں وقت لگتا ہے کیا ویدیو تقنیقی کرمچاریوں نے پیشنس نہیں رکھا اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں دیکھئے میں آپ سے ایک بات بتاؤ ہوں جب سرکار نے جو ان کے ساتھ میں کرن چیاریوں کے ساتھ میں اکتوبر چھبیس کو چرچا کر لی اور اس چرچا پر جو نینے ہوا اس کے بات میں سمیہ پر انہوں نے نینے کیا اور نینے کر کے اور ایک مہینے کا ان کو ٹائم دیا تھا اس سرکار کمبر تیسے چندن کر رہی ہے یہ کانگریس بڑھکانے کا کام کر رہی پتہ نہیں کب کی پچھلے 16 جون 2013 کو ہمارا ادیوگ میدان کے اندر عدیویش تھا اور اس میں ہمارے 16 کرمچاری ساتھی انہیں سرکت کی اور ماننی تاتکالین ارجا منتری جی ڈاکٹر جتیندر سنگ جی آئے تھے اور انہوں نے منچ پہ سے گونس نہ کی تھی ہماری گریٹ بے کی پدنا بدلنے کی اور اس کے بعد میں انہوں نے اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کی کارڈینی کمیٹی سے جرور انہوں نے پارت کیا تھا ہمارا جو مدہ تھا وہ اور کارڈینی کمیٹی سے پارت کرنے کے بعد میں ہم 25 ستمبر سے اور 4 اکٹوبر تک ہم ادیوگ ہمارا حق ہے واجب ہے لگاتار آج ہمارا ایک ہمارا جو ایک کرمچاری ہے لگ بگ اب تک 2800 کرمچاری ہمارے صحیح دو چکے ہیں کرنٹ درگٹ میں آ کر کے اور اس کے باوجود بھی سرکار جو بیجے پی سرکار سرکار چھ مینے میں کر دیں گے جون 2013 سرکار آگئی جس پرکریہ کو لے کر یہ دو سال تر کوئی سماتھ نہیں کر لیتے زہر بتا دیا اس کو مجھے سمجھ نہیں آت رات ور صاحب آپ اتتے ویبیق شیل ویاکتی ہو کیوں اس چیز کو ڈیفرینڈ کرنا چاہتے ہو جس جس جنتا کہہ رہی آپ ملما اتتا رہا ہے آپ ویبیق سائٹ کو فیبریکیٹ کرتے ہو آپ کے پرتی آکروش ہوتا ہے تو آپ ہر وقت یہ کہنا شروع کر دیتا ہے پورورتی شاشن کے گڑڈے ارے آپ کوئے کھوڑ رہے کھائیا بنا رہے اس کا جواب آپ کے بات نہیں پھر دیتا جب آپ نے ویدیارتی میتروں کو بنانے کی بات تیں انہوں نے کیوں جاغل شکریہ پر آنا لگایا آپ بی ایک بات بات ایک بات بات کرنے والے کمپیوٹر شکریہ گھر بے بات جو ان کی دویدہ یہ یہ سینی آپ لوگ گئے کیا ان کی حتیہ کر دی سرکار سمید انشیر سرکار نے اور مکشی منتری کیا ہے نہیں میں تو بولوں گی نا آپ جب غلط پاس بولوں گے آپ کانگریس پر روش آرومنٹ کرتے ہیں اپنے اکاؤنٹی بلیٹی کو مانتے ہی نہیں ہو سمجھو نہیں بولے گے ارچنا جی سینی جی کو سن لیتے ہیں پچھلے پندرہ سالوں سے ایسی لڑائیوں کے بیچ میں ہی پیچھتے جا رہے ہیں سر پچھلے پندرہ سالوں میں ایسی لڑائیوں میں پیچھتے جا رہے ہیں گورنمنٹ بدلتی رہتی ہے ہماری آج تک کسی نے سنوائی نہیں کیے اور ایسی لڑائیوں میں ہم اڑھتے رہتے ہیں نقصان ہمارا ہو جاتے ہیں کم کیڑر والے کو ہمیں اتنا ایک تکنیکی ہوگیتہ ہوئے ہائی سکل والے ڈبلپ ہائی سکل والے کیڑر کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جان کو جوکھی میں ڈال کے اتنی جانچے کرتے ہیں ہمارے لیپ ٹیگ نیشن گرسیتوں کے مارے گئے لیکن آج تک کوئی سنوائی نہیں دی رہا ہمارا جو گریڈ پہ اگر بیالی سو نہیں ہوگا تو گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے اس کے اوپر ہماری اس گاندی وادی نیتی کے اوپر کم سے ہم سوچنا چاہیے اب اس گورنمنٹ کو تو کم سے ہم سوچ لہنا چاہیے راتونٹ صاحب تین ہزار لوگ ہیں تین ہزار لوگ ہیں تو ان کی آواز نکار کھانے میں توتی کی طرح دف جاتی ان کا یہ کہنا ہے پندرہ سال سے کہتے آئے کوئی سننے تیارنی حکموں تے بدل جاتی ہیں مانگ وہیں کی وہیں رہتی کیونکہ ان کی سنکھیا نشطی طروپ سے سنیں گے نشطی طروپ سے سنیں گے گنبیر تاسے سنیں گے سمادان بھی کریں گے اور نشطی طروپ سے سمادان ہوگا جو ابھی پرتیب راج جی کہہ رہے تھے کہ ان کی پہلے کانگریس نے سنی نہیں ہم نے تو سنی ہے چپیس اکٹوبر کو انہوں نے کہا انہوں نے مانگ رکھی ساتھ میں بیٹھ کر کے پرستاو کیا اور ہم نے وہ بھی بات کو بھیج دیا ہماری سرکار گنبیر ہے اور سستے کرنچاری کے حطوں کا پورا دھیان رکھا جائے گا نشطی طروپ سے ان کے ہر سبیداؤں کا پورا دھیان رکھا جائے گا لیکن ہرطال کا جو طریقہ ہے میں اس کے لئے کہنا چاہوں گا کہ جو لیپ ٹیکنیسین نے کیا ہے یہ سرانیے قدم ہے اور اس کی راج نیتی سے ہٹ کر کے اوپر اٹھ کر کے اس پرکار کے ویرود درست کروانے کی پرسنسہ کی جانی چاہیے پرسنسہ کی جانی چاہیے پرسنسہ کیوں نہیں کرتے کہ کچھ ویرود ایسا ہو جائے کہ اتنی بجلی بنا دو یا پھر اتنی مینٹیننس کر دو کہ سرکار خود ایل جائے لوگ خود آپ کے لئے کھڑے ہو جائے لوگ خود آپ کے لئے اندولن کرنے لگ جائے جانتا کی سہانوبوتی پرات کرو جانتا کی جانتا کی سہانوبوتی پرات کرو جانتا کی سہانوبوتی بلکل ہمارے ساتھ میں ہے جی میں بتانا چاہوں گا ایک کروڑ اور بیس لاکھ کرمچاری ہے اور ماتر باون ہزار پورا اسٹا پہ پانچوں بجلی کمپنیوں میں اور جہاں ستر کے دسک میں اسی ہزار کرمچاری تھے اور ماتر بیس لاکھ کنجیومر تھے آپ سمجھ سکتے ہو آج ہم چوئیس گھنٹے سیوہیں دے رہے ہیں جو بھائی صاحب کہہ رہے ہیں ہم بہتر گھنٹے کریں گے ارے ہم تو لگاتار پندرہ دن تک ڈوٹی سے اترتے ہی نہیں ہے ہٹتے ہی نہیں ہے آج ہم ایک جی ایس ایس پہ ساتھ کرمچاریوں کے لیے گورنمنٹ نے آدھے سو کر رکھے ہیں لیکن ایک جی ایس ایس پہ ماتر ایک کرمچاری ہے ایک جی ایس ایس پہ ماتر دو کرمچاری ہے وہ بلکل اہم ہے جو جنگا سوا بھی ہم آپریٹ کر رہے ہیں سر تین ازار لوگ سر جنگا بہت شکریہ آپ کا آنے کے لیے اپنی بات رکھنے کے لیے شہید بھگت سنگھ نے ایک بات انگریز حکومت کے لیے کہی تھی کہ سرکار کو جگانے کے لیے دھماکہ کرنا پڑتا اس سرکار کے لیے جو بہری ہو چکی ہے سرکاروں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کہیں کرمچاری سنگھتھن اتنے نہ بگڑ جائیں حالات اتنے نہ بگڑ جائیں کہ کوئی سنوائی نہ ہو اور پھر انہیں ایکسٹریم قدم اٹھانے پڑے یہ ضروری ہے سوچنا ان کرمچاریوں کے لیے جو جان جوکھی میں ڈال کر کام کر رہے ہیں آج نیوز ان ویوز میں اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے زیراجستان نیوز نمسکار